بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں اس مختصر سینشست میں دوگلی نسل کی یا کراس بریڈ جو گائیں ہیں کاؤز ان کے بچڑوں کی دیکھ بال کے سلسلے میں گفتگو کروں گا دوگلی نسل کی گائیں جو ہوتی ہیں نا وہ دیسی گائیوں کی نسبت بہت آسانی سے بچڑا چھوڑ دیتی ہیں اس لیے ان بچڑوں کو ان کی ماں سے کسی وقت بھی علیدہ کر کے پالا جا سکتا ہے اور ان کو دودھ پلانے کے لیے خاص نپل بزار میں دستیاب ہیں جنہیں کسی بوتل یا فیڈر پر لگا کر دودھ پلایا جا سکتا ہے اور پہلے چھے ہفتے تک دودھ کی روزانہ مقدار بچے کے جسمانی وزن کا دس فیصد ہونی چاہیے یعنی اگر دس کلو اس کا وزن ہے تو ایک لٹر اس کو دودھ پلانا ہے اگر بیس کلو اس کا وزن ہے تو دو کلو دو لٹر اس کو دودھ پلانا ہے یعنی دس فیصد پورے باڈی ویٹ کا آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے پہلے چھے ہفتے اور چھے ہفتے بعد دودھ بتدریج گھٹا کر تین ماہ کی عمر میں بند کر دینا ہے یہ پلیز نوٹ کر لے یعنی چھے ہفتے تک تو آپ نے دس فیصد پورا باڈی ویٹ کا وہ پلانا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے کم کرتے 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 جب بچہ جو ہے وہ تین مہینے کا ہو جائے گا تو اس وقت آپ نے بلکل دودھ بند کر دینا ہے اور اس کو کنسنٹریٹ پلے جانا ہے یعنی اور خوراک پلے جانا ہے بچڑا عام طور پر ایک ماہ کی عمر میں یہ دکھا گیا ہے کہ چارہ کھانا شروع کر دیتا ہے اس لئے اس موقع پر اچھی قسم کا سبز چارہ کھرلیوں میں ہر وقت ضرور موجود رہنا چاہیے اور اچھی شرعہ بڑھوتری یا اس کی پروڈکشن جو ہے ڈیویلمنٹ کے لیے اور جلد اس کو جوان کرنے کے لیے خصوصاً بچڑیوں کو روزانہ جسمانی وزن کا ایک فیصد ونڈا یہ فرہم کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بچڑیوں کے لیے صاف ستھرا پانی یہ بچڑوں یا بچڑیوں دونوں کے لیے صاف ستھرا پانی وہ ہونا چاہیے اس میں کوتائی بلکل برداست نہیں کرنی چاہیے اور افورڈ کر بھی نہیں سکتا اور اسی طرح ان کے جو اندرونی کرم ہوتے ہیں نا ان سے بچاؤ کے لیے موسم اور موسمی اثرات سے بھی انہیں بچانا چاہیے ایک تو اندرونی کرموں سے بچائیں اس کا ڈی وارمنگ کریں اور ان کو دوسرا موسمی اثرات ان سے بھی بچائیں گرمیوں میں جو شدید جب گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو انہیں سایہ دار درختوں کے نیچے وہ رکھنا چاہیے تو بچے سے احتمال رہیں گے اور پیدائش سے لے کر پندرہ ماہ کی عمر تک اگر دوگلی نسل کے بچڑوں کو ضرورت کے مطابق خوراک مہیا کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ان سے نہایت اچھے نتائج وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ تھا دوگلی نسل کے بچڑے اور بچڑیوں کی دیکھ بات کے لیے میری گزارشات یا ٹپس اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں اور یہ حدیث مبارک جو میں نے لی ہے یہ ہے بخاری اور مسلم سے اللہ اکبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تمبی فرمائی فرمایا اے معاذ کیا تم لوگوں کے لیے باعث فتنہ بننا چاہتے ہو اور انہیں فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو تم سورہ شمس سورہ لائل اور سورہ دوہا اور سورہ آلہ جیسی صورتیں پڑھا کر اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرت کے زندگی نے وفا کی فی ماللہ